بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پارٹ سکسٹی تری میری لئے کچھ نہیں لاتے اللہ مسلح علیہ سیدنا و مولانا محمد نبیل امی و علیہ و صحابی بارک وسلم سلاطن و سلام علیکہ سیادات پناہ جناب مرشید علی شاہ صاحب نے سرف زیارت سے محرومی پر ایک عریضہ علیہ حضرت کی خدمت میں روانہ کیا اور دوسرا خط سے حسن جان صاحب کو اس مضمون پر بھیجا کہ پتب القطاب مولانا سید سمشدین القادری اور یہ فقیر ہمجد ہیں اس فقیر کو اس کی عظمت و برکت کا اقرار ہے معلوم نہیں اس فقیر سے کیوں بیزار ہیں آپ کی پیرانہ سالی کا بہت خیال کرتے ہیں اس کا سبب دریافت فرمائیے حسن جان شاہ صاحب یہ خط لیے ہوئے خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے فرمایا فقیر کے پاس گنج ہے رنج کہاں میری میری خواہش تقرب تقرب علی اللہ کی تھی ان کی تقرب عمر عمر پسند ہے عمر پسند ہے اللہ مسلی علیہ سیدنا و مغانا محمد نبی الامی والے ہی و صاحب ہی بارک عمر پسند ہے تو خیر اس کے بعد سیخ جی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا ہم آپس میں جو جی چاہیں کریں تم کو کسی نے کہا تھا کہ مرشد میاں کو صاف صاف جواب دے دو سیخ جی نے بے ساختہ بول اٹھے کہ وہ برابر آتے ہیں مگر میرے لئے کچھ نہیں لاتے حالی حضرت یہ سن کر آج خود رفتہ ہو گئے حاضرین کو بھی دلی بخار نکالنے کا موقع ہاتھ آیا چھوٹے حضور آگے بڑھے اور سیخ جی کو اللہ مسلی علیہ سیدنا و مولانا محمد نبیل امی و علیہ و صحابہ بارک و سلیم سیخ جی کو نکال باہر کیا مگر جب کھانے کا وقت ہوا تو شان رحیمی غالب ہوئی شان رحیمی غالب ہوئی اللہ مسلی علیہ سیدنا و مولانا محمد نبیل امی و علیہ و صحابہ بارک و سلیم سلاتن و سلیم شان رحیمی غالب آگئی دسترخان پر ادھر ادھر دیکھا دیکھ کر فرمایا مونیر الدین کو بلالو اب کیسے انکال کی جرات تھی سیخ جی آواز سنتے ہی دسترخان پر آدھر ہم کے لیکن کچھ دنوں کے لئے ٹھنڈے ہو گئے طویل غوصہ نشینی کو خیر بات کہہ دیا چودہ سالہ گوشہ نشین ازلت غوزینی کے بعد آلہ حضرت موانا سید شاہ شمشددین القادری الاندرابی کی سہر سیاست کا پھر سلسلہ شروع ہوتا ہے جو پہلے کے اعتبار سے محدود ہے آپ کے انتہائی کمال کے بے پناہ آپ کے کمال بے پناہ سورت نے دور دراز کے طالبان حق کو حاجت مندوں کو خانقہ کی خاک چھاننے کے لئے مجبور کر دیا تھا باوجودے کہ سیخ منیر جیسے تلخ مجاز اور سخت کلام آدمی خانقہ میں موجود تھے پھر بھی انجانے لوگوں کی آمد کا تانتہ بند نہ ہوا حالانکہ خود آلہ حضرت کی طبیعت انتہائی پسند اور گوشہ نشینی کی طرف معل تھی مگر لوگوں کی بے پناہ آمد اور معاملات اور مسئولات نے مداخلت نے آپ کو گوشہ نشینی چھوڑنے پر مجبور کیا چنانچہ سے متنفر تھے عادتا مغرب کی نماز چورائے کی مسجد میں آدھا کرتے اور فوراں خان کا تشریف لے آتے راستہ چلنے میں وقار متعانت کو ہمیسہ ملہوز رکھتے نفس اللہ صلی اللہ سیدنا و معنی محمد نبی و علیہ و صحاب بارک و سلم صلاتا و سلام دردم نظر برقدم کے پورے عامل تھے میں جلد وقت اپنا نظر پانک اوپر رکھنا ایک روز خوش قرامی فرماتے ہوئے پروانوں کے جلوس میں مزد وقت مسجد تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ایک بلند جگہ پر اپنے وقت کے مشہور و معروف مذہوب نور الدین صاحب مختصر لنگوٹی باندھے ہوئے نیم اریاں بیٹھے تھے اتفاقا آلہ حضرت کی نظر ان پر پڑ گئی تو آپ نے آہستہ سے فرمایا کہ سر راہ یہ کیا حرکت ہے اہل تقوی کا وضو مقروح ہوتا ہے اور قدم بڑھاتے ہوئے مسجد پہنچ کر تازہ وضو کیا اور جماعت سے نماز عدا کی پھر خان کا واپس آگیا تدبیر سکور گفتو فرمین پوتا کوڑ کوڑ من اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی و علی و صحابی بارک و سلیم صلاح تو ہے زیادہ کا جواب نہیں دی زیادہ